کہنے لگے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے ایک بادشاہ کے سامنے دیکھا پھر خود کہنے لگے واقعہ یہ ہے ایک دفعہ میں دلی کے لال قلعہ میں بیٹھا بادشاہوں کے مناظر دیکھ رہا تھا یہ دور چینشاہ شاہ جہان کا دور تھا اس کا دور بہت شاندار دور تھا اس دور میں بہت تعمیرات ہوں اس کی اندر بہت سلیکہ مندی تھی اور بہت حیرت انگیز اس کا طریقہ تھا وہ اپنی زندگی میں بہت باک کمال تھا میں بیٹھا اس کا منظر دیکھ رہا تھا اچانک میری نظر پڑی جنات کا ایک بہت بڑا گروہ اور قافلہ آیا میں حیران ہوا کہ یہ لوگ کیا کرنے آئے ہیں پھر خیال آیا جیسے میں آیا ہوں یہ بھی ویسے ہی آئے ہوں لیکن وہ سب آتے ہی کٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر انہوں نے زور سے کچھ پڑنا شروع کر دیا میں حیران بیٹھا یہ ساری باتیں سن اور دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کیا پڑ رہے ہیں میں سوچنے لگا کہ ان کا یہ پڑنا کس لیے ہوگا تھوڑی دیر میں پڑتے رہے پھر ان کے پڑنے سے ایک دھوان اٹھا اور دھوان اٹھتے ہی وہ دھوان ایک حیبتناک شکل اختیار کر گیا اور وہ دھوان حیبتناک شکل اختیار کر کے بادشاہ کے خوابگاہ کی طرف بڑھا لیکن جب بادشاہ کی خوابگاہ کی جانے بڑھا کہ دھوان کالا تھا ادھر سے ایک اور دھوان اٹھا جو سفید اور دودیا تھا اس نے آ کر اس دھوان کو گیر لیا اب میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کالا دھوان اس دھوان سے الجنے کی کوشش کر رہا لیکن وہ دودیا دھوان اس کو کسی طرح بادشاہ کی خوابگاہ کی جانب جانے کا موقع نہیں دے رہا حتی کہ یہ خود ہنس کر رہ گیا بہت دیر تک یہ کش مکش ہوتی رہی آخر کار یہ کالا دھوان اس سفید دھوان کے سامنے بے بس ہو گیا اور تھوڑی دیر ہوئی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی راک اوپر سے گری ہے اور وہ سب کچھ ختم ہوا جب جنات کی اس جماعت نے یہ دیکھا تو وہ چکستے چلاتے ہوئے بھاگے ان میں سے ایک جن جو پیچھے رہ گیا میں اس کے پیچھے بھاگا میں نے پوچھا کیا بات ہے جن کہنے لگا کہ ایک بہت بڑے طاقتور عامل نے بادشاہ پر ایک سخت ترین جادو کیا تھا اگر یہ جادو پورا ہو جاتا تو بادشاہ کی حدیوں کا سرمہ بن جاتا گوشت پانی بن جاتا بہت سخت جادو تھا لیکن محسوس یہ ہوتا ہے بادشاہ کوئی کلام پڑتا ہے اور کوئی ایسی چیز بادشاہ کے زیر مطالعہ ہے یا زیر ورد ہے جس سے اس پر اتنا بڑا جادو نہیں ہو سکا مجھے تجسس ہوا کہ میں بادشاہ کی تحقیق کروں کہ بادشاہ کونسا ایسا ورد کرتا ہے میں بادشاہ کی خواب کا ہمیں گیا تو دیکھا بادشاہ سو رہا تھا رات کا وقت تھا میں اس تجسس میں رہا آخر جی کیا کرتا ہے تحجد کے وقت بادشاہ اٹھا اس نے وضو کیا اور میں چونکہ کچھ عرصہ اس کے پاس رہا تو بعض اوقات وہ اٹھ کر غسل کرتا تھا اور کبھی وضو کرتا تھا اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے تحجد کے بارہ رکعت نفل نماز پڑھے اور نفل پڑھنے کے بعد وہ مراقبہ کرنے بیٹھا اور میں نے اس کے قریب جا کر محسوس کیا کہ وہ مراقبہ میں سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکہ پہ ور روح اس کو بار بار دھرا رہا تھا مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس وظیفے کی تاثیر کیا ہوگی وہ بار بار سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکہ پہ ور روح دل ہی دل میں اس کو دھرا رہا تھا اور اس کا مراقبہ بہت دیو تک گیا میں نے دیکھا کہ وہ جس جس طرح مراقبہ کر رہا تھا اس کے اور اسمان کے درمیان ایک دودھیا رنگ کا سفید دھوان جو جقینا نور تھا اس کا تانتہ باندھ گیا اور وہ جیسے جیسے مراقبہ کر رہا تھا وہ دھوان بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے مراقبے میں اور زیادہ تیزی آتی گئی مراقبے کے بعد بادشاہ اور اراد میں اور ذکر و اذکار میں مشکول ہو گیا مجھے تجسس ہوا کہ آخر اس ویرد میں کیا طاقت ہے اور جو دھوان ہوا تھا اسی ویرد کی برکت سے تھا میں وہاں سے اٹھا ہمارے جنات کی ایک بہت بڑے بزرگ تھے میں ان کے پاس گیا اور یہ سارا واقعہ بیان کیا تو وہ مسکرہ دی اور کہنے لگے وہ کالا جادو تھا اور کالے جادو کے ذریعے بھیجی ہوئی جنات کی جماعت تھی اور جو کچھ تم نے دیکھا سو فیصد صحیح دیکھا اور اس جنات کی جماعت میں بادشاہ کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ بادشاہ کے قتل سے آجز آ گئے اس کی وجہ یہی ویرد تھا فرمانے لگے کہ میں صدیوں سے اس ویرد کا مراقبہ کر رہا ہوں جو روزانہ یہ مراقبہ کرے گا چاہے تھوڑی دیر کرے یا زیادہ دیر اتنا گوڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا وہ اس مراقبے کے بھی شمار حیرت انگیز کمالات پائے گا پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اس ویرد کو اس انداز سے پڑھنا کہ زبان نہ پڑھے دل پڑھے اور اگر زبان حرکت میں آئے تو اس کو تالو سے لگا لیں یا دانتوں کی نیچے دے دیں موہ میں ویرد مستقل پڑھیں اور دل ہی دل میں اس کو درائے چند دنوں میں اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی اور اس کی ارد گرد نور کا ایک خالہ ہوگا نور کی ایک دیوار ہوگی اور نور کا ایک سمندر ہوگا اور ایسا نور کا سمندر ہوگا کہ خود اس کو پتا نہیں ہوگا اور ہر جادو ہر جناتی طاقت اس سے دور ہوگی اس کی زندگی میں سرور ہوگا سکون ہوگا راحت ہوگی برکت ہوگی عزت ہوگی آفیت ہوگی اس کا ہر کام چشم زدن میں بن جائیں گے اس کی ہر مشکل پریشانی دور ہو جائے گی اگر یہ مزید اس کی مشک کرے گا تو کچھ عرصے کے بعد اس کو کشف شروع ہوگا ہر شخص کے دل کی دنیا پڑھ لے گا اور قبروں کی دنیا پڑھ لے گا جانوروں کی بولیاں سمجھ لے گا کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ لے گا کائنات کی اوپر نیچے کیا ہے اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گا زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے اس پر ظاہر ہو جائیں گے جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگے گا پرندوں کی بولیاں سمجھ لے گا پتھر کیا ذکر کرتے ہیں اس کو سمجھ لے گا مٹی کیا بولتی ہے اس کو سمجھ آ جائے گی مختلف چیزیں مختلف نظام کہاں کہاں ذکر کرتے ہیں ہر چیز اس کو سمجھ آ جائے گی اس کی دل کی دنیا آباد ہو جگی اس کی روح کی دنیا آباد ہو گی اس کی اندر کی دنیا آباد ہو گی ہر وقت اس کا دل اس کی روح سو فیصد زندہ و تابندہ رہے گی اور وہ کائنات کے راز اس کو ملیں گے جو اس نے کبھی سوچن نہیں ہوں گے وہ جن کہنے لگا کہ میں یہ راز بہت کم لوگوں کو آج تک بتا سکا ہوں لیکن تم میرے دوست کی بیٹے ہو اس لئے میں نے تمہیں بتایا عامل جن نے عامل جن یہ ساری باتیں مجھے کہہ رہا تھا اور میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور میں سوچنے لگا کہ اللہ پاک کی کائنات کے راز کیسے انوکھے راز ہیں جو انسان کی سمجھ سے اور شعور سے بالاتر ہیں انسان اگر تھوڑی سی توجہ کر لے تو یہ راز اس پر ایسے کھلتے ہیں کہ اکل انسانی اور شعور انسانی میں یہ راز آ ہی نہیں سکتے عامل جن کہنے لگا پھر میں نے بھی یہ وردہ یعنی اسی وظیفے کو براقبی کی حالت میں کرنا شروع کر دیا کہنے لگے میں بہت توجہ سے چاند ماہ کرتا رہا چاند ماہ کرتے کرتے مجھ پر سب سے پہلا کائنات کا جو راز کھلا وہ یہ کھلا کہ ایک زمین کے نیچے کے خزانے میرے سامنے آ گئے اور کائنات کی چابیاں مجھے نظر آنا شروع ہو گئیں ایک دفعہ میں سمندر کے کنارے بیٹھا یہ پڑھ رہا تھا میرے سامنے سمندر ایسے ہو گیا جیسے شیشہ اور سمندر کی تحت تک کی ہر مخلوق اور سمندر کی تحت تک کی ہر کہانی میرے آنکھوں کے سامنے سو فیصد شیشے کی طرح آ گئی پھر میرے جی میں آیا کہ میں سمندر میں اتر جاؤں تو میں نے کہا ویسے تو میں سمندر میں اتر سکتا ہوں لیکن اگر کوئی انسان یہ وظیفہ پڑھے تو پھر کیا ہوگا میں نے انسان کی شکل اختیار کی اور یہی وظیفہ مستقل پڑھا کیونکہ میں نے کئی ماں سے اس وظیفے کو گھنٹوں مراقبے کی حالت میں پڑھا تھا اس کی تاثیر لے چکا تھا اس لئے میں سمندر میں گیا تو میرے نہ ہاتھ پاؤں نہ جسم بھیگا سمندر کا پانی مجھے جگہ دیتا گیا اور میں سمندر کے بے شمار خزانوں کی سیر کرتا گیا پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بہت بڑے انسان آمل بزرگ ہیں جو کہ ایک مسجد میں گوشہ نشین ہیں بہت لمبی عمبر ہے کیوں نہ ان کے سامنے جا کر اس راز کو بیان کروں یقینا ان کا بھی تجربہ ضرور ہوگا میں ان کے سامنے ایک دفعہ گیا دوپہر کا قیلولہ فرما رہے تھے میں قریب بیٹھا جب قیلولہ فرما لیا تو میں نے انسانی شکل اختیار کی ان کو سلام کیا اپنا تعرف کرایا کہ میں ایک جن ہوں اور آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں پھر ان کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکہ توروح کا اپنا تجربہ بیان کیا اس بزرگ کا تجربہ بیان کیا جن کو میں ملنے گیا پھر بادشاہ کا میں نے تجربہ بیان کیا کال جادو کا حملہ اور پھر اس ورد کی برکہ سے بادشاہ کا بچنا یہ سب بیان کیا اور میں نے یہاں تک بیان کیا کہ بادشاہ کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس پر کتنا طاقتور حملہ ہوا لیکن اس مراقبے کے وید میں بادشاہ کی کیسی حفاظت کی تو وہ انسان جو مسجد میں گوشہ نشین بزرگ تھے فرمانے لگے میرے اس کے بارے میں کئی خود تجربات ہیں فرمانے لگے کہ ایک تجربہ تو یہ ہے کہ اس پر پہنے سے دل کبھی مردہ نہیں ہوتا اور انسان گناہوں سے ایسے بچتا ہے کہ کوئی طاقت اسے بچاتی ہے پھر خود ہی فرمانے لگے کہ جیسے کالے جادو کا دھوان اور کالے جادو کی طاقت ترین قوت سے بادشاہ کو بچایا اور اس طرح بچایا کہ خبر بھی نہ ہوئی اس طرح کالی دنیا اور کالے کرتوت والے کالے آمال اور کالی گندگی سے وہ طاقت انسان کو ایسے بچائے گی اور انسان کو پتہ بھی نہ چلے گا اور انسان گناہوں کی زندگی سے سو فیصد بچ جائے گا وہ مسجد میں گوشہ نشین بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت تجربے کیے جو ولیت کا عالی تاج پہننا چاہتا ہے وہ اس مراقبے کو بہت زیادہ کرے جو بزرگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس مراقبے پر محنت کرے جو حیرت انگیز طور پر تجربات چاہتا ہے وہ اس مراقبے پر اور زیادہ توجہ دے وہ بزرگ فرمانے لگے ایسے ایسے لوگ میرے پاس آئے جن سے گناہ نہیں چھوٹتے تھے بدکاری نہیں چھوٹتی تھی اور وہ خود آجز آ چکے تھے میں نے انہیں یہی مراقبہ بتایا اور ہمت سے کرنے کو کہا انہوں نے وہ مراقبہ ہمت سے کیا اور جب ہمت سے کیا تو ان کو حیرت انگیز طور پر گناہوں سے نجات ملی اور بزرگی مل گئی فرمانے لگے کہ میرے قریب میں ایک صاحب رہتے ہیں اب تو ان کو بہت زیادہ کشف ہوتا ہے ایک وقت یہ تھا کہ وہ ہر وقت گناہوں اور زلط اور ظلمت میں ڈوبے رہتے تھے اور اتنا گناہوں میں ڈوبے رہتے تھے کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب وہ چھراب کے نشے میں نہ ہوں لیکن اب عالم یہ ہے کہ وہ ہر وقت نیکی تعلق معلہ عبادت تسبیح ذکر اور آمال میں لگے رہتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہی کائنات کے راز و نیاز راز و رموز اور کائنات کی چیزیں ان کے سامنے کھل جاتی ہیں ان کا جسم ہر وقت روئی کی طرح نرم رہتا ہے ان کی صحت بہترین ہے پھر آگے خود ہی فرمانے لگے جس کو کوئی بھی جسمانی روگ تجاہ تکلیف ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میرا جسمانی مسئلہ حل ہو جائے وہ اس مراقبے کو اس ورد کے ساتھ پڑھتے ہوئے کرے لیکن پڑھے دل سے کوشش کرے خوشبو لگا کر بیٹھے جگہ اور وقت مقرر کر لے تو بہتر نہ بھی ہو تو اس مراقبے کو توجہ اور دھیان سے کرے فرمانے لگے کہ یہ مراقبہ ایسا مراقبہ ہے کہ اس کے اندر روح کی بالیدگی ہوتی ہے اس کی اندر صحت ہوتی ہے اس کی اندر تندرستی ہے لا علاج بیماریوں کا علاج ہے صحت مندی کا راز ہے جس نے بھی کیا اس نے صحت پائی جس نے بھی کیا اس نے شفا پائی جس نے بھی کیا اس نے رہت پائی ایسے ایسے لا علاج مریض جن کو ڈاکٹروں میں معالجین نے لا علاج کر دیا تھا اور وہ گھر میں پڑے سسک رہے تھے جب انہوں نے یہ مراقبہ شروع کیا انہیں غیبی شفا ملی غیبی صحت ملی غیبی تندرستی اور شفا ایسی ملی کہ ان کو دیکھنے والے خود حیرت انگیز طور پر حیران ہوئے مسجد میں گوشہ نشین بزرگ مزید بولے اور فرمانے لگے کہ ایک انوکھا راز اس ورد کا اور بتاؤں آپ اس کو کچھ عرصہ مراقبے کی حالت میں کرتے رہیں جب اس کی تاثیر پیدا ہوگی کسی بھی قبر پر جا کر تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے تو صاحب قبر سے ہر قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں جو اس سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں فرمانے لگے کہ ایک عالم تھے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسا ورد بتائیں کہ میں حدیث پڑتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میں خود ایسے بندے سے حدیث سیکھوں جس نے حدیث کا بہت بڑا علم اپنے پاس رکھا ہو اور وہ فوت ہو گیا ہو میں نے ان سے کہا کہ یہی وظیفہ مراقبے کی حالت میں کریں اس نے مراقبے کی حالت میں یہی ورد یہی وظیفہ کیا اور کرتا رہا کرتا رہا اب وہ جس محدث سے چاہتا ہے حدیث پوچھ لیتا ہے